نمشکار ہمارے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک کہانی ماں کی مبتہ ایک راہو لڑکا تھا جس کی عمر 35 سال تھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑوں پہ کھومنے کے لئے گیا پہاڑوں پہ چار پانچ دن انہوں نے خوب انجوائے کیا چار پانچ دن کھومنے کے بعد وہ گھر کے لئے روانہ ہو گئے اور گھر کی طرف نکلتے سمیں ان کو اندھیرہ ہو گیا اور رستے میں بارش پڑھ رہی تھی رستہ پورا سنمسان تھا بہت اندھیرہ تھا جاتے ہوئے رستے میں اچانک ان کو ایک اور دکھتی ہے جس کے گالے گنے لمبے بال ہیں اور سفید رنگ کی ساڑھی پہنی ہیں یہ دیکھ کر راہل کی پتریوں سے روکتی ہے کہ گاڑی مت روکنا کیا بتا کون ہو ٹوڈیرن ہو یا کچھ سایا پر اتنی دیر میں راہل گاڑی اس کے پاس روک چکا ہوتا ہے وہ عورت ان کی شیشے کوکڑکا رہی ہوتی اور رو رہی ہوتی ہے اور گاڑ میں سب لوگ ڈرے ہوتے ہیں راہل اپنی پتنی سے کہتا ہے یہ عورت مجھے بہت پرشان لگ رہی ہے اور دیکھنے میں تو کسی اچھے گھر کی لگ رہی ہے ہمیں اس کی بات سننی چاہیے راہل درواجہ کھول دیتا ہے وہ عورت اس کو بولتی ہے کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میری چھوٹی بچی اس کار میں پس گئی ہے اسے نکالنے میں میری مدد کریں راہل یہ سنکے اس ایکسیڈنٹ ہوئی کار کی طرف بھاگتا ہے اس کا پروار بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ پلٹی ہوئی کار میں سے اس بچی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چھوٹی بچی کو نکال لیتا ہے لیکن وہ چھوٹی بچی ابھی کار کی طرف اشارہ کر کے ماں ماں کر کے رو رہی ہوتی ہے تو راہل اسے کہتا ہے تمہاری ماں نے ہی ہمیں بیجایا ہے تمہیں بچانے کیلئے وہ پیچھے گھڑی ہے لیکن راہل جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا راہل پھر کار کی طرف دیکھتا ہے آگے کی سیٹ پہ ایک عورت مری ہوئی ہوتی ہے اور وہ عورت وہ ہی ہوتی ہے جو اس کی کار کے آگے آئی تھی راہل کو جاتا سمانے ہی لگتا یہ سوچنے میں کہ ایک ماں نے اپنی بچی کو بچانے کے لئے مرنے کے بعد بھی کوشش کی یہ تھی ماں کی ممتہ